ہلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو گیمنگ سائیڈ اور آج ہم آم دی ایسینشلز کا یہ پارٹ ٹو ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے گیم پلے میں ہم نے کافی زیادہ جو ہے وہ برداشت کی تھی مسیبتیں چیلنجز اور پتہ نہیں کیا کیا تو خیر اور ایڈ دی اینڈ مجھے پتہ لگ گیا تھا اور میں نے آپ سے بولا بھی تھا کہ یہ گیم بائی ڈفالٹ اتنی مشکل ہے نہیں اتنی چیلنجنگ ہے نہیں لیکن ہم نے ڈیفنیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک کی ہے جس وجہ سے یہ گیم اتنی مشکل لگ رہی ہے تو خیر وہ مسٹیک یہ تھی کہ یہ جو بریج ہے نا مین پول پہ اس کو ہم نے پہلے پیلڈ کرنا تھا اور اگر آپ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے پہلے بھی جب ہم بلیک ریور کا پارٹ کھیل رہے تھے تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم بڑے کنٹریکٹ کو پکڑنے سے پہلے جو روڈ بلوکس ہیں ان کو فکس کر لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا کافی زیادہ ان کنٹریکٹ کو کمپلیٹ کرنا تو وہی ہوا کل والے اپیسوڈ میں کہ ہم نے جو ہمارا پاتھ بلوکڈ ہوا پڑا تھا اس کو فکس نہیں کیا اور ہم نے کنٹریکٹ ایکسپٹ کر لیا تو جو مین راستہ تھا وہ ہمارا بند تھا جس کی وجہ سے ہمیں آسانی سے پہنچ جانا تھا فارم پہ تو اس کے بجائے ہمیں ایک ایسا راستہ چوز کرنا پڑا جس کے اوپر ڈیپ مڈ بہت تھی اور ٹرک جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں تھا وہ اپگریڈ نہیں تھا اس کی جو ہے وہ کپیسٹی ہی نہیں تھی اتنی زیادہ ڈیپ مڈ میں جو ہے تاکہ ہم اس کو ڈرائیو کر سکیں تو بہت زیادہ جو ہے پھر ہمیں کل چیلنجنگ سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا اور آپ سچ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس گیم میں غلط طریقے سے کھیلنے کی کوشش کرو گے اس گیم کو تو آپ کی کیسے بینڈ بج سکتی ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کا پہلا پارٹ یعنی کہ سنور رنر سیریز کا پارٹ سیون لازمی دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت سی گلتیوں سے سیکھنے کو بھی شاید مل جائے اگر آپ یہ گیم پرسنلی کھیل رہے ہیں یا فالو آپ کر رہے ہیں اوکے جی تو ڈیم پر سے یہ شاید ہم پہلی بار گزرنے والے ہیں ویسے تو میں کئی باری گزر چکا ہوں میں نے بہت سے واچ ٹاور جو ہے وہ انٹ کی ہیں اور باتوں باتوں میں میں نے سیدھا ٹرک اس کے اندر ٹھوک ریا تو یہ ہے جی ڈیم آہ سمیتھ والڈ ڈیم تو یہ وہی ڈیم ہے جس کی وجہ سے میپ کے اس پورشن کا نام ہی سمیتھ والڈ ڈیم ہے تو یہ والا پورشن ہے تو ابھی آہ ہم نے دی اسینشلز کے پارٹ جو آہ کنٹریکٹ ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ کچھ آہ ڈیلیور کرنے تھے پروڈکٹس کچھ چیزیں ڈیلیور کرنی تھی تو اس میں آہ دو جو ہے وہ آہ برکس کے پیلٹس تھے جو دو جو ہیں وہ اب ووڈن پلانکس ہیں اور ایٹ ڈی اینڈ ہمیں دو فیول کے جو آہ بیرلز ہیں وہ آہ ان لوڈ کرنے ہیں تو ان میں سے ہم نے دو برکس کے پیلٹس آن لوڈ کر دی ہیں اب ووڈن پلانکس جو ہیں وہ ہمیں اس میپ سے بھی مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں جانا ہے یہ بریج بھی بائدہ وے ہم میں نے کل ہی بنایا ہے ادھر وائز یہ بریج نہ ہوتا تھا تب بھی ہمیں یہی پرابلم ہونی تھی تو اگین میں جو بات شروع سے اس گیم میں کہہ رہا رہا ہوں کہ خیر تو آہ یہ نیو ٹرک میں نے لے لیا ہے اور یہ کیٹ کا ٹرک ہے تھوڑا سا ہیوی ہے آہ آل ویل ڈرائیو سپورٹ نہیں کرتا لیکن اس کے ریر ویل جو ہیں وہ ہی اتنے پاور فول ہیں کہ زیادہ ہوئی زیادہ کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے اس ٹرک کو آل ویل ڈرائیو پہ یوز کرنے کی اور اب یہ جو راستہ ہے نا بھائیہ اوہ 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 یہ بڑا جھلیڈی کی طرح آڑا ترچھا ہے اور بل کھاتا ہوا ہے اور آپ دیکھو گے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ویر ہاؤس تک پہنچنے کے لیے اور پھر کہیں پہ یہ اسی طرح کا روڈ ہے کہیں پہ کچھی سڑک ہے کہیں پہ بہت زیادہ انیون پیفڈ انپیفڈ روڈ ہے تو اس کے لیے ابھی جو ہے وہ ہمیں ویر آس تک جانے کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں ٹائم لگنے والا ہے تو اب اس کا کوئی شورٹ کٹ نہیں تھا اگر ہوتا تو میں ڈیفنیٹلی وہ فالو کرتا لیکن ہمیں جو ہے ارے یار یہاں سے تھوڑا سا دھیان سے ڈرائیو کرنا پڑے گا اصل میں یہ جو ٹرک ہے نا ہمارے پاس جو تھوڑے سے آف روڈ ہیں انچے انچے ان کی یہ بہت ہی گندی بماری ہے بہت اس جلدی جو ہے وہ رول آور ہو جاتے ہیں مطلب کہ کلٹی کھا جاتے ہیں تو اس چیز کو بچانے کے لیے بہت کیر فلی ڈرائیو کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ کی وارٹ لگ جائے گی اور پھر آپ کو سارا کچھ دوبارہ سے کرنا پڑے گا اور جو بڑے ٹرک ہیں ان کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان میں جو وینچ ہوتی ہے وہ اٹونمس نہیں ہوتی وہ مطلب بیٹری پاورٹ نہیں ہوتی کیونکہ بیٹری پاورٹ جو وینچ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فورس برداشت نہیں کر پائے گی تو ان کی جو وینچ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ موٹر پاورٹ بیسٹ ہوتی ہیں اور وہ جو وینچ ہوتی ہیں ان کو انجن چاہیے ہوتا ہے تو جیسی آپ کا ٹرک رول آور کرتا ہے کلٹی کھاتا ہے تو آپ کے ٹرک کا جو انجن ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے تو پھر جب انجن ہی نہیں چلے گا تو وینچ کیسے چلے گی اور جب وینچ نہیں چلے گی تو آپ کے پاس کوئی اپشن رہ نہیں جاتا آپ کے پاس صرف اپشن رہ جاتا ہے ٹرک کو ریکاور کرنے کا جیسی آپ ٹرک ریکاور کرتے ہیں آپ جہاں پہ تھے آپ کے پیچھے جو کار گو تھا جو ٹریلر تھا وہ وہیں رہ جاتا ہے آپ کو سارا میس آکے دوبارہ اب پہلے آپ کو دوبارہ وہاں پر آنا پڑتا ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا اور پھر آکے سارا وہ میس بھی کلیئر کرنا پڑتا ہے جو آپ نے کریٹ کیا تھا تو گلتی کی اس گیم میں گنجائش بہت کم ہے آپ مسٹیک نہیں کر سکتے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑھنے والی ہے اوکے جی تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہم آگے کو گئے تھے اب اتنا پھر پیچھے آ رہے ہیں اب پھر ایسی ہوگا یہ ایسی آڑا ترچھا سا راستہ ہے وہ مجھے ایک مووی یاد آ رہی ہے اب خیر میرے اس کا نام زین سے نکل گیا ہے ادروائز یار آسان سا نام تھا پتہ نہیں اس میں بھی بالکل ایک ایسا ہی راستہ تھا خیر چھوڑو مووی کو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن بورڈز بھی یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے وہ کیسا ہے تو کیر فولی اچھے طریقے سے یہاں پہ ڈرائیو کرتے ہیں ابھی تو خالی ہے ٹرک تو مجھے زیادہ ٹینشن نہیں ہو رہی کیونکہ خالی ٹرک کا جو سینٹر آف میس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ لو ہوتا ہے سٹیبل ہوتا ہے لیکن جب آپ ٹرک کے اوپر کارگو لوڈ کر لیتے ہیں یہ گیم بہت زیادہ ریلسٹی کے میرے بھائی تو جب آپ کارگو لوڈ کرتے ہیں اپنے ٹرک کے اوپر تو سینٹر آف میس جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے موسٹلی وہ اوپر ہو جاتا ہے تو جب آپ تھوڑا سا بھی آنیون جگہ پہ جاتے ہیں ایک ٹائر اونچہ ایک نیچہ ہوتا ہے تو اسے وقت ٹرک جو ہے وہ ارے یار یہ جب میں لازٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا تو یہ سڑک کافی ٹھیک تھا کہ اب یہ پتھر اتنے زیادہ آگے کی طرف کو نکل آئیں آہ یار مجھے لگتا ہے کہ بلکل یہ ٹھیک تھی سڑک ابھی یہ پتھر جو ہیں وہ آگے کی طرف کو نکلیں اوکے تو یہ کافی دینجرس پارٹ ہے اس یہاں پہ ایک ووڈن بریج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گہری کھائی سی ہے تو یہاں پہ میرے جو ہے وہ سانس پھولنے لگتی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے تو کیونکہ ذرا سی سلائٹ سے مسٹیک جو ہے وہ اتنی مہنگی پڑے گی نا یہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ابھی بھئیہ ہم ڈرائیو کرتے ہوئے جار رہے ہیں ویر ہاؤس کی طرف اور آئی گیس کہ ابھی بھی وہ ویر ہاؤس جو ہے وہ کافی دور پڑا ہوا ہے ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ پہنچنے والے ضرور ہیں تو کافی اچھا سو فار یہ ٹرک جو ہے پرفارم کر رہا ہے کیٹ کا میں اس کا کلر چینج کرنا بھول گیا بائیڈ فارڈ اس کا یہ بلیک سا کلر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا بورنگ سا لگ رہا ہے تو نیکسٹ پارٹ میں جو ہے وہ ہم ڈیفنیٹلی اگر اس ٹرک کو ہم نے چینج نہ کیا تو ہم جو ہے وہ اس کا کلر وغیرہ وہ ضرور چینج کر لیں گے تو واو یار یہ مسٹ چیک کرو واو اس کیم کے گرافکس یار آؤٹسٹینڈنگ کتنی مطلب زبردست لگ رہی ہے مسٹ سی روڈ کے اوپر بلکل ریلسٹک ہے یار واو امیزنگ بلکل جیسے ریل لائف میں ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹمپریٹر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو لو ہو تو وہ اگر دھوان وغیرہ ہو تو جو بھی مسٹ وغیرہ سی ہے وہ بلکل ایسی منتر ارے آگے اور بھی ہے وہ سچ ان انکریڈیبل بہت ہی زبردست سین ہے یار یہاں پہ امیزنگ اس طرح کی چیزیں گیمز میں جو ہیں وہ کم ہی دیکھتی ہے پب جی پی سی جو ہے اس میں آؤ وکینڈی کا جو میپ ہے اس میں ایک جگہ پہ فورسٹ ہے وہاں پہ لائٹ آتی ہے اگر آپ کے پاس آر ٹی ایک سو ریٹ ریسنگ کا گرافک کاڑ ہو تو جو وہ جس طریقے سے وہ کاف سٹ ہو رہی ہوتی ہیں درختوں سے وہ اتنا میکنیفیسنٹ لگتا ہے کہ بندہ دیکھے بس وہیں پہ خوب جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں گیم کھیل رہا ہوں تو یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے خیر تو باتیں کرتے کرتے ہم اپنے ویر ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں ویر ہاؤس تک یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ دو ووڈ پلانکس کے پیلٹس جو ہیں وہ لوڈ کرنے ہیں اپنے ٹرک پہ تو کافی چیزیں اس والے ویر ہاؤس میں کافی زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سے کنکریٹ بلوک ہے تو یہاں پہ سپلائی کریٹس بھی مل جاتے ہیں تو یہ والا ویر ہاؤس جو ہے وہ پچھلے والے میپ سے تھوڑا سا بہتر ہے تو ابھی ہم جو ہے سیمپلی اس کو لے کے چلیں گے واپس اور جسی راستے سے ہم آئے ہیں اسی راستے سے ہم واپس جائیں گے اور میرا نہیں خیال کہ انلیس کے ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو میرا نہیں خیال کہ اس میں ابھی کوئی دبارہ سے کوئی دکھانے والے چیز ہے تو موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ میں ایڈٹنگ کے دوران ویڈیو کے اس پارٹ کو جو ہے وہ کٹ آؤٹ کرتوں تو ہو نوز آہ اگر ہم بالکل ٹھیک 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 رہے تو اوکے جی تو فارم کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں لیکن وہ گندے والا راستہ جو ہم کل فالو کرتے ہوئے جہاں پہ ہمارا ٹرک لاس ٹائم جو ہے وہ کلٹی کھا چکا تھا وہاں سے جانے کی بجائے میں نے سوچا کہ یہ والا راستہ ٹرائے کر لیں اور یہ سرمنڈاتے ہی اولے پڑھنے والا یہ صاحب ہے کہ جیسے ہی میں اس راستے پہ آئے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا گندہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اس گیم کی جو راستے ہیں ان سے ہزار درجے بہتر ہے کہ بندہ ٹوٹلی آف روڈ گارڈی ٹرائیو کر لیں مطلب یہ پاس چیک کرو یار یہ راستہ اس سے کون کہے گا اس سے زیادہ سمودھ تو جو آس پاس کی سراؤنڈنگز ہے وہ ہی ہے تو خیر اس میں پھر اگر ہم ایسا ایسے ہی کریں اور آف دی روڈ بلکل ہی ڈرائیو کرنا شروع کر دیں تو پھر چیلنج کا جو ایلیمنٹ ہے وہ گیم میں ختم ہو جائے گا تو یہی اسی وجہ سے اس گیم کو جو ہے وہ سبی لوگ کھیل رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے آپ کی ٹیسٹ آہ سکلز کو ٹیسٹ کرتی ہے آپ کے پیشنز کو ٹیسٹ کرتی ہے یہ گیم تو وہی اس کو مطلب کے آہ کھیلتا رہے گا مزے لے کے انجوائے کرے گا جس کے پاس پیشنز ہوا سکلز ہوئیں اور اگر کیوئی آن ایکسپیکٹڈ چیز ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے پیشنز ہو اس بندے کے پاس تو وہی مطلب کے پروپلی اس کو کھیل سکتا ہے جو ایک آہ ٹیفیکل بندہ ہے جس کو بس آہ تھوڑا سا فاسٹ پیسٹ گیم پلے پسند ہے وہ نہیں کھیل سکتا ہے اس گیم کو ایک دو بار وہ کہے گا یار یہ کیا بکواس ہے اس کے تو روڑ بہت گندے ہیں وغیرہ وہ بہت جلدی چھوڑ کے جانے والا ہے اس گیم کو میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آن پیپر آپ کو یہ شاید بہت آسان لگ رہا ہوگا لیکن میں کھیل رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ گیم کافی زیادہ مشکل ہے چیلنجنگ ہے تو یہ تو باقی آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ لوگ کو کھیلو گے اس گیم کو تو کھیلنے سے بنا تو نہیں پتا چلنے والا تو شام ہو چکی ہے میں نے کافی زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا یہاں پہ اتنا برا ٹرک جو ہے وہ اٹیک چکا تھا اور وہ اتنا انٹرسٹنگ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو گیم پلے میں انکلیوڈ کرتا تو خیر جیسے تیسے کر کے جو ہے ہم نکل آئے ہیں یہاں پہ اور میں نے توبہ کر لیا ہے کہ میں دوبارہ اس راستے کو یوز نہیں کروں گا اس کے بجائے جو ہے میں کوئی شورٹ کٹ ماننے کی کوشش کروں گا کوئی دیسی جگاڑ جس کو آپ کہلیں وہ لگانے کی کوشش کروں گا اور آپ دیکھو گئے کہ میرا جگاڑ جو ہے وہ کتنا زبادست ہوگا اس گیم میں کیونکہ مڈ رنر بھی میں نے کھیل دی رکھی ہے کافی زیادہ تو یہ بھی کھیل رہا ہوں کھیل چکا ہوں ابھی تک کافی زیادہ اتنی میں نے ریکارڈنگز کے دوران نہیں کھیلی جتنی پرسنل یہ میں گیم کھیل چکا ہوں تو اب اس گیم پہ جو ہے وہ میں کافی زیادہ واقف ہو چکا ہوں کہ یہ یہ کہاں پہ جا کے بینڈ بجاتی ہے آپ کی اور کہاں پہ جا کے آپ کو یہ تنگ کرے گی تو مجھے اب جو ہے وہ اس کی بریقیوں کا پتہ چل چکا ہے تو میں اب آپ کو جو ہے اگلا جو ہمارا ڈلیوری ہوگی جو کے فیول پیلٹس ہوں گے ان کو یہاں پہ فارم پہ لانے کے لیے جو میرا جگاڑ ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو مجھے لگ تو یہی رائے کہ وہ بہت زبردس طریقے سے کام کرے گا جو گار لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایک کام کرتا ہے یا نہیں یا پھر گیم واقعی میں اتنی زیادہ چیلنجنگ ہے کہ میرے جو گار کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دے گی لیٹس سی یہ دیکھنے والی چیز ہے خیر ہم پہنچ چکے ہیں فارم پہ یہاں پہ ہم نے اپنا کارگو جو ہے وہ انلوڈ کرنا ہے اور ہو چکے ہے انلوڈ تو ابھی ہم نے سمپلی یہاں سے اب میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں سارے کا سارا جو ہے وہ اس ٹرک کو دوبارہ سے ڈرائیو کر کے واپس لے کریں تو چلو ایک تھوڑا سا شورٹ کٹ مارتے ہیں اس کو ریکاور کرتے ہیں اور واپس گراج سے چھوڑتے ہیں اب کتنا زیادہ ڈسٹنس جو ہے وہ ہمارا کم ہو چکا ہے ظاہر ہے پہلے ہم نے گراج پہ آنا تھا پھر ہی آگے جو ہے وہ فیول سٹیشن پہ جانا تھا تو اب ہم نے بہت زیادہ ٹائم اور ڈسٹنس دونوں چیزیں سیو کر لیں اب ہم یہاں سے جو ہے وہ ڈریکٹ آہ فیول سٹیشن پہ جا سکیں گے جو کہ یہاں سے بہت قریب ہے لیکن فارم سے کافی زیادہ دور تھا تو جا کے فیول سٹیشن پہ ہم ٹرائی کریں گے لوڈ کرنے کی فرس ٹائم اس گیم میں میں فیول جو ہے فیول کے بیرلز جو ہیں وہ لوڈ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا فیول ہوں گے اس ٹرک کے اوپر کہاں سے لوڈ ہوں گے فیول سٹیشن پہ فیول بھروانے تو میں کافی دفعہ گیا ہوں لیکن اس اس ارادے سے نہیں گیا کہ میں نے وہاں پہ کوئی شہر لوڈ کرنی ہے تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوں گے بھی اس والے ٹرک میں لوڈ یا نہیں تو یہ تو ہمیں فائنڈ آوٹ کرنا پڑے گا ٹیسٹ آوٹ کرنا پڑے گا تو زیادہ دور نہیں ہے فیول سٹیشن وہاں پہ ہمارا جو سمارٹ موو تھا اس کے وعی سے ہمارا ڈسٹنس کافی زیادہ کم ہو گیا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے اگر آپ کو اس طرح کی چیز سے کوئی پرابلم ہے تو تاکہ میں فیوچر میں اس چیز کو ریپیٹ نہ کروں میرے تو خیال سے یہ ایک گیم پلے کا پارٹ ہے یہاں پہ بھی مسٹ ہے واو یہ اس والے پارٹ میں مسٹ بہت زیادہ ہے دوسرے والے میں نہیں ہے حالانکہ رین وہاں پہ بھی ہوتی رہی ہے لیکن وہاں پہ نہیں تھی یہاں پہ نظر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے اوکے جی تو فیول سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں ہاں اور ارہ واہ یہاں پہ لوڈنگ کا نشان بنا ہوا ہے اوکے کارگو مینجمنٹ کا آپشن تو آ چکے ہیں ارہ واہ تو یہ ہم نے دو جو ہے فیول بیرل کے پیلٹس آہ لوڈ کر لی ہیں اور اب ہم نے ان کو لے کے جانا ہے واپس فارم پہ اور اس کے بعد جان چھوٹے گی ہماری یہ دی اسینشلز کے کنٹریکٹ سے تو کافی زیادہ جو ہے یہ اب تک کا سب سے زیادہ مشکل اور ٹائم کنزیومنگ کنٹریکٹ تھا میرے لیے اس چینل پہ اس سیریز میں تو مجھے کافی زیادہ ہیڈک ہوئی اس آہ کنٹریکٹ کو لے کے تو مزہ بھی کافی زیادہ آیا کیونکہ ڈیفینیٹلی جب چیلنجز آتے ہیں تو ان آپ اپنے طریقے سے سوٹ آؤٹ کرتے ہیں پھر ہی مزہ آتا ہے آپ کو یہ گیم کھیلنے کا اگر آپ ان کو صرف ایک مسئیبت سمجھتے رہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ یہ گیم انجوائننگ کرنے والے پیر تو اب ہم اس کو جو ہے وہ سمپلی فارم پہ لے کے چلتے ہیں تو یہ والا راستہ جو ہے اس کو بھی نہیں چوز کرنا ہم نے اور جو پچھلی دفعہ یوز کیا تھا وہ بھی چوز نہیں کرنا اور اب ہم یہاں پہ لگانے والے ہیں میرے والا دیسی جگار تو یہاں سے ایک تو پہلے تو میرا ذہن بن رہا تھا لیکن میں نے آئیڈیا لگا لیا ہے کہ یہاں پہ مٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیپ ہے تو ہم اٹک سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بجائے ہم یہاں سے جا سکتے ہیں جسٹ ان کیس اگر ہم اٹک بھی جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اتنے زیادہ درخت ہیں ہمارے پاس کہ ہم ونچ کو یوز کرتے ہوئے بڑی آسانی سے نکل بھی آئیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اٹکتے ہیں یا نہیں تو میرے تو خیال سے اٹکنا تو دھور کی بات ہم یہاں پہ تھوڑا سا سلو بھی ہونے نہیں ہونے والے تو یہی ہے وہ دیسی جگار جس کو ہم نے آہ فالو کرتے ہوئے میں اپنے ملعب کا فالو کرتے ہوئے اب کہیں جلدی فارم پہ جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا تو اس سے یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس گیم میں اس کے روڈز کو فالو کرنے کی بجائے آف دی روڈ اگر ڈرائیو کرو گے تو کہیں زیادہ جلدی اور کہیں زیادہ آرام سے پہنچ جاؤں گے کیونکہ روڈ یان بوچ کے ڈویلپرز نے وہاں پہ چیلنج کریئٹ کی ہیں گیم کے ڈویلپرز نے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کا ٹرک اٹکے وہاں پہ پھنس جائے اور آپ کے لئے نئے چیلنجز کریئٹ ہوں جبکہ آف دی روڈ وہ سارے میپ کو تو ڈیپ مد سے کلیر نہیں نہ کر سکتے کیونکہ وہ بھی ایک اوبجیکٹ ہے ایک 3D اوبجیکٹ ہے جو کہ رینڈر ہونا ہوتا ہے اگر سارے میپ کو ایسا کریں گے تو گیم ٹوٹلی انپلیابل ہو جائے گی بہت پاورفل پی سی چاہیے ہوگا اس کے لئے اوکی جی تو یہاں پہ ہم آج چکے ہیں اور فائنلی یہ والا جو ہے ڈلیور کرنے کے بعد ہمارا کنٹریکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اتنی محنت کے بعد اتنا کم ایکسپریئنس اور اتنی کم پیسے ملے ہیں کہ یہاں سے دل کرتا ہے کہ بس گیم بند کرو اور سو جاؤ لیکن کون یہ گیم صرف پیسے اور ایکسپریئنس کے لئے کھیل رہا ہے وہ تو آپ حیک بھی کر سکتے ہیں پی سی پہ جیسے کہ میں نے پیسے تو اٹلیس تھوڑے سے کر رکھے ہیں اوکی جی وڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا نیوے چینل پر سکرائب کیجئے گا میں آپ سے ملتا ہوں اگلی وڈیو میں تا تک کلیے بائی بائی